اسلام علیکم میں ہوں فوزیا اور آپ دیکھ رہے ہیں فوزی ڈیلی لائف لاغ آج کا ولاغ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم کر رہے ہیں ہوسٹل میں اپنی روم میٹ کی میندی ہوسٹل میں کس طرح کر سکتے ہیں کیا کیا مطبع چیزیں ضرورت ہوتی ہیں یہ سارا کچھ میں آپ کو آج بتاؤں گے اور کس طرح ڈیکوریشن کر سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں لے کے آئی تھی اور اس کے بعد جی یہ ہے برائیڈل کا لہنگا اور اس کی اوپر اس کی جلوری وغیرہ ہے سارا کچھ اور اس کے بعد جی میں آپ کو پوری لک بھی دکھاؤں گی کہ ہماری برائیڈ کیسی لگ رہی تھی یہ ہے جی ساتھ بندیا شندیا جو بھی مطبع چیزیں ضرورت ہوتی تھی ہم نے سارا کچھ ارینج کر کے رکھاتا تھا کہ ہمارا فنکشن سب سے اچھا ہو اور یہ ہے جی ٹائم جس ٹائم پر لگ رہی تھی برائیڈ کو میندی اور یہ ایک دن میں ہم نے سب کچھ کیسے مینج کیا یہ آگے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی اور ہم لوگ صحیح تھک گئے تھے اور رات کے ایک بچے تک تقریبا ہم لوگ لگے رہے ہیں سب سے پہلے جی یہ کام تھا کہ اس کو میندی کون لگاتا پھر اس کے بعد ہم نے لڑکی ڈھونڈی اور لڑکی نے جو ہے میندی لگائی تینکیو جویریہ بہت پیاری میندی لگانے کیلئے اس نے بہت ہی پیاری میندی لگائی تھی اور یہ ویسے بھی برائٹس وغیرہ کو بھی اپنی جو ہے نا گاؤں والی سائٹ پہ میندی لگاتی رہتی ہے اور بہت اچھی اس نے ہماری میندی لگائی تھی برائٹ کو اور جی یہ پوری میندی لگنے کے بعد بھی میں آپ کو فل لوگ دکھاؤں گی اور اس کے بعد میں نے وہ دوسری روم میں میندی لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ میں اپنے روم میں آگئی تھی کہ یہاں پہ تیاریاں کہاں پہ پہ پہنچی ہیں اور ڈیکوریشن وغیرہ ساری ہم نے کرنی تھی اور یہ اینی تینکیو سو مچ آپ نے بہت ہیلپ کی اور آگئی تھی ساری فرینڈزی باقی بھی ساری آگئی تھی جو جو مطلب جس جس کو تھا ان سب نے آکے ہیلپ کرائی تمہارے کام کافی آسان ہو گئے لیکن ہم لوگ تھک بہت زیادہ گئے تھے ہمیں بہت ٹائم لگا تھا کرنے میں اور یہ جی ٹینیشن ہی ہم نے اپنی یونیول ایریے سے توڑی ہیں اور یہ پودا تھا اس سے توڑیوں اور ہم نے کہا یہ اوپر والا جو ہم ڈرا کریں گے وہ یہاں سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور یہ فلاورز وغیرہ ہیں کچھ اور یہ جی گجرے بنائے ہیں میں نے اپنے لئے وہ جب بہت پسند ہے اور یہ ویسے تو میں نے کہا کہ پہلے برائیڈ ہماری پین لے گی لیکن وہ اس کے رینج ہو گئے تھے ہم نے لے آئے تو پھر یہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے لئے تو سپیشل جو ہے نا وہ گجرے شجرے ڈال لیں تو میں نے سب سے پہلے اپنے لئے گجرے وغیرہ بنائے اس کے بعد یہ ٹینیا شینیا ہم نے ان کو ٹیو لگا کے نا لینٹ میں بڑا کر لیا تھا اس کے بعد جی یہ پردہ ہے میس سے لے کے آئے تھے میس میں ہمارے ریڈ کلر کے پردے لگے ہوئی تھے اور ہماری تھیم کے ساتھ جا رہا تھا تو ہم نے کہا کیوں نا یہ پردہ ہم نے وہاں سے جو ہے اتارا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اسے رومے پردے کو لگایا اور اس کے بعد یہ ساری ہم نے جو ہے نا اوپر ڈیکوریشن کی وہ ٹینیا ہم نے اوپر لگا دیا اور اس کی اوپر اندر ہم نے وائٹ کلر کے روزز لگا دیا اور یہ سارے جی بیلونز وغیرہ بھی ہے بھی سانیا مطبع ساری فرینڈز تقریب بناتی رہی ہیں اور بار بار آ کے نا ہمیں ہیلپ کراتی رہی ہیں تو یہ سارا جی یہ ہم لوگوں نے سارے سیونڈ سیمیسٹر ایٹ سیمیسٹر نے سوری ہم سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا اور سب نے مل کی جی بہت ہیلپ کیا جو جو مطبعاتی رہی ہیں جن کا نام لیا نہیں لیا اور سب کا بھی بہت بہت شکریہ اور یہ جی ہے ہماری فائنل لک جو ہم لوگوں نے کیریئٹ کی ہاسٹل میں رہے کی یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا کیسے منیج کیا جو بھی کیا بس بہت مشکل سے کیا لیکن یہ ہے کہ شکر الحمدللہ بہت اچھی ڈیکوریشن ہوگی اس کے بعد جی یہ ہے میرا آؤٹفٹ اور میں نے یہ نیچے سٹالر تھا پھر دوپٹہ اور یہ ٹراؤزر ہے اور اس کے بعد یہ میلی شیرٹ ہے یہ جی ساری فائنل لک ہے میرے ڈریس کی اس کے بعد جی یہ ڈریس نمبر ٹو ہے یہ ہے علینا کے ڈریس اور یہ بنا ہوا ہے فروگ اور اس کے بازو پہ یہ لیس وغیرہ لگی ہوئی ہے اور یہ پورا جو ہے نا امبریلا فروگ بنا ہوا ہے وہ خود ہی کپڑے سٹیج کرتی ہے ماشاء اللہ اتنے اچھے کار لیتی ہے اور یہ گلہ وغیرہ اور یہ بازو پہ نا اس نے وہی گلے پہ جو لیس لگائی ہے وہی اس نے بازو پہ بھی دو دفعہ اس طرح کر کے لگا لی ہے اور یہ جی باقی پورا آورال ڈریس ہے اور یہ دوپٹے پہ نا دوپٹہ نیٹ کا دوپٹہ ہے سکن کلر کا اور پھر سکن کلر کا پنجامہ تھا نیچے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس کی پوری جو ہے نا ڈریس کی لوک ہے اس کے بعد جی یہ تھال وغیرہ ساری روموں نے جو ہے نا ساری اس میں کی مہندی شنڈی کر کے اور جو ہے موبتی وغیرہ لگا دی ہے یہ سارے تھال ہیں ہمارے جو ہم نے تھارے تھال لائے تھے وہ اس کو ڈیکوریٹ کر کے جو ہے نا اس کا کام ہو گیا ختم اس کے بعد بہت شدید بوک لگی ہوئی تھی ہماری جو برائٹ تھی وہ تو تیار ہونے گئی گئی تھی اسے ہم نے کلر کیا یہاں پہ اس نے پالر کا کوش کیا ہوا تھا تو اسی نے ہماری جو ہے نا برائٹ کو تیار بھی کیا اور یہ جو تھی یہ ساری ہمارے کھانا اور یہ آمنہ نے بنایا تھا تینکیو سو مچ آمنہ بہت اچھا کھانا بنا تھا یہ اچھے خاصی کونٹیٹی کا تھا اور اس نے بہت اچھا بنا لیا تقریباً تین کلو اور اس طرح کچھ بن گئے تھا اور یہ میری مہندی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ جی اس کے بعد ہم لوگ جیسے پروپر نہیں ہوتا شادیوں پر اس طرح ہم لوگ مہندی لے کے آئے ہیں تھالشال جو ہے اٹھا کے ہم لوگ مہندی لے کے اپنے روم تک آئے ہیں اور صحیح ہم لوگوں نے اللہ گلا بہت زیادہ انجوائے کیا تھا اور ہمیں بہت مزا آیا تھا تھا کہ ہم لوگ سارے بہت زیادہ گئے تھے ہم نے پارٹس میں مطلب کام ڈیوائیڈ کیا ہوئے تھا یہ تم نے کرنا ہے یہ تم نے کرنا ہے یہ تم نے کرنا ہے تو سب نے الحمدللہ کام کیا ہم لوگ انہیں اپنی روم کچھ پائی ہیں وغیر ہم نے بائی نکال لی تھی اور روم کے اندر ہی ہم نے فنکشن کیا تھا اور یہ سارا جی پھر ہم لوگ ساروں نے تھال وغیرہ لے کے آئے ہیں یہ ایک ایک کر کے نمرا آمنہ یہ میں اور یہ امائرہ رومہ اور یہ سارے ہم ہیں اور یہ جی تھال شال اور پھر ہم نے کہا کہ میندی ہو اور بیچ میں پھر بندہ لڈی شدی نہ کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر ہم لوگوں نے تھوڑا سا اپنی جگہ پہ جتنا ہم سے ہلا گلا ہو سکا ہم لوگوں نے کہا کہ وہ کرتے ہیں سارا تو پھر جی یہ ہلکی پھلکی ہم لوگ جو ہے الوڈی کر رہے ہیں کچھ سی کو آتی تھی کسی کو نہیں آتی تھی بس ہلکہ سا فن یہ وہ کہ چلو کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم سارے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلیں اب اپنی جو رومیٹ ہے اس کو لے کے آتی ہیں اور یہ میں کلر لے کے آئی تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے شاید موسم اس طرح کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ جلی نہیں بس فارغ ہو گئے ہماری طرف سے اور اس کے بعد ہم اپنی جو ہماری برائیڈ ہے اسے لے کے آگئے ہیں یہ جی سارا ہم لوگ پھر اسی طرح جیسے تو پٹہ پکڑ کے ساری وہ کرتے ہیں رسم شسم سارا کچھ ہم نے ویسی کیا تھا اور یہ گیٹ کی انٹرنس کی ٹائم جو ہے نا ہم لوگوں نے یہ میں نے تھوڑا سا کہ مطلب تھوڑا سا وہ کریں کیونکہ کلر والا سوچے ہوئا تھا تو وہ کلر تو جلی نہیں تو پھر ہم لوگوں نے یہ والا کر لیا اس کے بعد یہ ہے ہماری کیوٹ سی ڈال سی برائیڈ اور برائیڈ سی کٹ کر آیا میں برائیڈ برائیڈ ایسی لگا لگی ہوں کہ جیسے مجھے دولے نے لیکن اپنے سے پورا پروٹوکول دیا تھا کہ سی ریال والی برائیڈ والا اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے چلو بس بہت ہوگیا برائیڈ سو سارے برطن اپنی برائیڈ سے دولوائے اور کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بولے گی کہ یہ سچ ہے اور یہ ہے جی پوری ہماری امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو اچھا لگ ہے تو آپ لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کومنٹ کرنا بھی مت بھولئے گا اور تھنکس فور وچنگ پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ